تمام اومنین سے التماس ہے کہ جلد دل جلد مجلس اضام تشریف لے آئیں ممبر پہ جناب علامہ سید محمد واسم حمدی صاحب ممبر پہ مجود ہیں اور چند حلموں بعد مولا کا ذکر کریں گے اور تمام اومنین سے التماس ہے کہ جلد دل جلد مجلس اضام تشریف لے آئیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حائدری یاکزبان نعرہ حائدری حسینیت یزیدیت اہل بیعت دشمنہ دلانت پاک سیدہ کے دشمنوں پر لانت ابھی آپ کے سامنے جناب علامہ سید محمد باس محمدی صاحب جو بیتین انداز میں محمد والے محمد کا ذکر کریں گے قبلہ قیامت پہ بلانت تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ازمل بلا وبرہ الخفا وانکشف الغتا وانکت الرجا وزاکت الارض ومنعات السماو انت المستعانو الیک المشتقا وعلیک المعول فی الشدت والرخا اللہم سلی علی محمد وآل محمد اُلِ الْأَمْرِ الَّذِينَ فَرَزْتَا عَلَيْنَ طَعَاتُهُمْ وَعَرَّفْتَنَا بِذَلِقَ مَنْزِلَتُهُمْ فَفَرِّجَانَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجَنْ آجِلًا قریبًا قَلَمْ حِلْبَسَرِيوهُ وَاَقْرَبْ یَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ یَا مُحَمَّدُ اِقْفِيَانِ فَإِنَّكُمَا كَافِيَانِ وَانْصُرَانِ فَإِنَّكُمَا نَاصِرَانِ یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الغاؤس 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 ادرکنا 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 اصعات 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 الاجل 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 برحمتك یا ارحم الراحمین بحق محمد وعليه الطاہرین ممکن حد تک بلن صلوات پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللذی کانا موجودا قبلہ حدوث الاشیاء وَيَبْكَبَادَ فَنَائِ الْأَشْياءِ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ عَبِالْقَاصَ مِمُحَمَّد وَسَلَاةُ وَسَلَامُ وَتَّحِيَةُ وَالْإِقْرَامُ اللہ علیہ التیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیجین المظلومین المنتقبین الماسومین الذین اززہب اللہ عنہم الرجسہ وطحاراهم تطہیرہ اللہ علیہ وسلم وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَزَائِلِهِمْ مِنْ يَوْمِنَا حَزَئِ الْا يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانه فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَا جَاعَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَ آلُونَ دُوْا اَبْنَانَ وَابْنَاكُمْ وَنِسَآنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَ وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَ اَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِينَ سَلْوَات پڑھئیے بُلَمْ بَلِس ایک بار پھر سلوات پڑھیں بُلَمْ دَوَس آج کیا آج کی صفحہ اداع صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق اعقائد و نظریات کربالا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاسہ پر لبیک کہنے والے غیرتمندوں کے دلوں میں موجود حرارتِ ولایتِ امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہِ غیب میں فرزندِ ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر العمور اپنے رخ سے حجابِ غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علیہ آفی اسلامی کلنڈر کا آخری مہینہ ہے زلحاج جس کی آج تائیسویں تاریخ ہے پہلا مہینہ محرم ہے آخری مہینہ زلحاج ہے زلحاج میں جو لوگ حج پر ہوتے ہیں وہ احرام باندھ کر محرم ہوتے ہیں میں پھر ارز کی دیتا ہوں زلحاج میں جو لوگ حج پر ہوتے ہیں وہ احرام باندھ کر محرم ہوتے ہیں لیکن محرم ایسا مہینہ ہے جس میں تمام افراد کو کچھ معاملات کے باپ میں محرم کر دیا جاتا ہے سارے ایام ہی محرم ہیں زلحاج کے مہینے میں بڑی اہم تاریخیں ہیں اس مہینے میں بھی قربانی ہے اگلے مہینے میں بھی قربانی ہے اس مہینے میں کی گئی قربانی بھی یادگار قربانی ہے اور اس قربانی کی یاد بھی منائی جاتی ہے اور جو اگلا مہینہ ہے اس قربانی کی یاد بھی منائی جاتی ہے اور وہ بھی بےمثل طریقے سے منائی جاتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ زلحاج میں ہونے والی قربانی کی یاد میں جانوروں کا خون پیش کیا جاتا ہے اور محرم میں ہونے والی قربانی کی یاد میں انسانوں کا لہو پیش کرتا ہے وہ بھی مقبول ہے یہ بھی مقبول ہے لیکن جس تاریخ میں میں کھڑا ہوں میں اس کے زمن میں چند فکرات آپ کی سواد وہ کی نظر کی دیتا ہوں پھر آپ سے رخصہ چاہتے ہیں چونکہ آج کا دن گزر جائے گا اور کل کا دن ایک بہت بڑی فتح کا دن یہ وہ فتح ہے اسلام کی جس میں تلوار نہیں کردار پیش کیا یہ فتح تلوار سے نہیں ہوئی یہ فتح کردار سے اور یہ فتح وہ ہے کہ جس میں لشکر کو بہت زیادہ مصافت تیہ کر کے جانا نہیں پڑا بلکہ سرکار دو عالم نے اس فتح میں دشمن کی میزبانی کر کے کائنات کو سمجھایا ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے گھر آ جائے تو ہم میزبان کیسے ہیں اور پھر اس فتح کو فتح مباحلہ کہتے ہیں یہ مباحلہ کی فتح میں مباحلہ کے زمن میں ہی کچھ گزارشات آپ کی خدمتِ علیہ میں کہش کرتا ہوں ایسے تو غدیر بھی گزر گئی ہے وہ بھی عید ہے اور غدیر کی بنیاد پر ہی سارے اسلام کی بنیاد ہے غدیر میں ہی دین مکمل ہوا ہے اور اگر غدیر یاد نہ رہے تو پھر کچھ یاد کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے اگر بندہ پورا دین بھی اپنے طور پر یاد کرنا چاہے تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کیا ہے اور یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں خلیفہ کے پاس آکے ایک یہودی نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت تورات میں نازل ہوتی تو ہم سارا سال عید منابت ہیں یہ ایسی آئے مبارکہ ہے یہ ایسی آئے مجیدہ ہے اور اس سے دین مکمل ہوا ہے اعلان ویلائت امیر المومنین سے آپ سلوات ایک بار با آوازے بلند پڑی ہے بارے دیگر سلوات پڑی ہے اجازت ہے جی بات آپ کی ختماتِ حالیہ میں پیش کی جائے مجلسِ اعداب پہ ہے چونکہ جو حضرات حاضر ہوتے ہیں ان کے دیگر بھی معاملات ہوتے ہیں کئی بیٹھنا ہوتا ہے کئی اٹھنا ہوتا ہے کسی سے ملنا ہوتا ہے کسی سے گفتگو کرنا ہوتی ہے اور مجلس کے محتممم کو ویسے ہی بہت مصروفیات ہوتی ہیں اور اس میں وہ مشغول ہوتے ہیں لیکن یہ ازہانِ عالیہ میں رہے کہ جو بندہ اتنا سفر کر کے مجلسِ اعداب کے لیے آ جائے پھر اسے صف پہ بیٹھنا چاہیے مجلسِ اعداب سننے سے تعلق نہیں رکھتی ہے اس میں کچھ یاد تھوڑی کرنا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ یاد کر کے جائے گا کیونکہ تقریروں سے تو عقیدیں نہیں بدلتے ہیں مجلسِ اعداب کی فضاء ہی ایسی ہوتی ہے اتنی روح پرور ہوتی ہے کہ اسی میں عقیدیں مستحکم ہو جاتے ہیں اور مجھے جابر بن حیان کی یہ بات یاد آ رہی ہے جب جابر بن حیان سے پوچھا گیا کہ تم نے مولا کی بارگاہ میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں تو جابر بن حیان نے کہا تھا کہ بس پندرہ سال میں بطول کے بیٹے کے دروار میں عدب سے چھپ کر کے بیٹا ہوں تو علم میری رگوں میں اتر گیا تو اس مجلسِ اعداب کی فضائی ماحول بدل دیتی ہے نیتیں مستحکم کر دیتی ہے ولولوں کو جوان رکھتی ہے آزم کو بلند کر دیتی ہے تو مجلسِ اعداب کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ مجلسِ اعداب ہے کیا اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ ہم مجلسِ اعداب کسی کی مخالفت میں تھوڑے ہی کرواتے ہیں آئیں سرکار آجائیں بسم اللہ سلوات پڑھنے بلند آباس مجلسِ اعداب ہم کسی کی مخالفت میں نہیں کرواتے ہیں مجلسِ اعداب ہم کسی کی حمایت میں کرواتے ہیں توجہ فرمائیے گا کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی مخالفت میں مجلس کروارے ہیں اور وہ مخالفت محسوس کرتے ہیں اگر حسین کی حمایت سے کوئی مخالفت محسوس کرے تو اسے اپنے اندر چھپا ہوا یزید باہر نکالنا چاہتے ہیں اگر میرے مولا حسین کی حمایت سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر ایک بات میں اور بھی آپ کے خدمات علیہ محرز کر دوں کہ بندے نماز نہ پڑھیں تو گناہگار ہو جائیں گے بندے روزہ نہ رکھیں تو گناہگار ہو جائیں گے بندے حج نہ کریں مستطی ہوتے ہوئے تو گناہگار ہو جائیں گے بندے زکاة نہ دیں استطاعت رکھتے ہوئے تو گناہگار ہو جائیں گے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر بندہ حسین کی مخالفت کر بیٹھے تو کم سے کم یزید ہوتا ہے اگر مخالفت حسین کی ہو جائے تو مخالفت اب اس طرح تو نہیں ہو سکتی جیسے چودہ سو سال پہلے ہوئی تھی اب مجلس حسین رکواہ کہ ہی ہو سکتی ہے مجلس حسین میں رکاوٹ پیدا کر کے ہی ہو سکتی ہے لیکن یہ ذہنوں میں رہے کہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ یہ چھت پہ ہو یہ کمرے میں ہو یہ کسی کوٹھڑی میں ہو یاد رکھیے گا کہ جنابِ میسا میں تمار کل ان کا دن گزرا ہے وہ ایک زندان میں قید تھے زندان سے نکالا گیا تو جب زندان میں رکھا جائے علی پڑھنے والوں کو تو پھر ایک دن بابا جی وہ سولی پہ بھی آتے ہیں اور چاوک میں بھی پڑھتے ہیں اور جب چاوک میں علی پڑھا جاتا ہے تو پھر کوئی سنے نہ سنے لیکن آواز تو فضاؤں میں رہ جاتی ہے اور یا علی کہنے والی آوازیں تحلیل نہیں ہوتی خاتم نہیں ہوتی انہیں خاتم نہیں کیا جا سکتا وہ فضاؤں میں رہتی ہیں اور یقین یعنی ہے میرے مالک کا فرمان ہے کہ جو بندے علی علی کرتے حسین حسین کرتے قبر میں چلے گئے حاشر کے دن انہیں اٹھایا جائے گا اور جو جو نام وہ دنیا میں پکارتے رہے وہی نام انہیں قیامت کے دن سنوایا جائے گا قیامت کے دن وہی آوازیں محفوظ کیوں بہت شکریہ بڑی مہربانی تو یہ میں تذکرہ کر رہا تھا فتح مباحلہ کا حلی قاظم فتح مباحلہ پانچ ہستییں اس میں گئیں اور یہ آیت کے تحت غدیر توجہ برمائیے یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں فتح کے بعد آیتیں اتریں یہ جو دو مارکیں ہیں نا غدیر اور مباحلہ اس میں فتح سے پہلے آیتیں اتریں اور آیتوں میں نقشہ بن گیا غدیر میں بھی اللہ نے نقشہ بنا کے دیا کہ کیا کرتے ہیں یعنی یہ زمینے کے آئے غدیر آیت نہیں تصویر اگر بندہ غور سے دیکھے تو آیت نہیں وہ تصویر نظر آئے گی جو اللہ نے بنا کر دی کہ کیسے ممبر بنانا ہے کیسے اس پہ کھڑے ہونا ہے کرنا کیا ہے اور کہنا کیا ہے رسول نے کچھ کہا ہے کچھ کیا ہے تو آیت میں وہ پوری تصویر ہے یا ایوہر رسول بلک ما انزل علیکم ربک ویلم تفعل وما بلکت رسالتا اے میرا حبیب پہنچا دیجئے یعنی زبان سے پہنچانا ہے ہاتھ سے کرنا ہے رسول نے زبان سے من کنت و مولا کہا ہاتھ سے ہاتھ دکھایا اور کہا فہاد آلین مولا ایسے ہی آئے مباہلہ ہے اس میں بھی پوری تفسیر ہے فَقُلْتَعَالُوْ نَدُوْ عَبْنَانَ وَعْبْنَاكُمْ ان سے کہو کہ تم لے او اپنے بیٹوں کو ہم لاتے اپنے بیٹوں کو نسانا وَنِسَاكُمْ تم لاؤ اپنی بیٹیوں کو ہم لاتے اپنی بیٹیوں کو وَانْفُسَنَ وَانْفُسَكُمْ تم لاؤ اپنے نفسوں کو ہم لاتے اپنے نفسوں کو سُمَّنَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ حَلَى الْقَاذِبِينَ پھر مباہلہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں پر لانت بھیجے وہ اس لیے ہیں یہ تو سرکار دو عالم نے کل یہ دیا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ حَلَى الْقَاذِبِينَ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے شیعوں کی نہیں ہے آپ غور نہیں فرما رہے ہیں جھوٹوں پر شیعوں کی طرف سے لانت نہیں ہے اللہ کی طرف سے لانت ہے شیعہ لانت کریں تو ہو سکتا ہے گزارہ ہو جائے جب اللہ لانت کرتا ہے نا تو پھر گزارہ نہیں ہوتا اور جب اللہ لانت کر دے تو پھر بکسش کے امکانات بھی ختم ہو جاتے ہیں سلوات پڑھنے بولند آواز سے اس سے ذرا آہستہ سلوات پڑھیں آپ آجائیں جی آجائیں آجائیں کافی جگہ ہے آئیں تشریف لائیں جگہ ہے آجائیں آجائیں سرکار دو عالم نے یہ بلکہ آیت نے یہ کلیہ دے دیا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ الْقَاذِبِينَ کے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو اس میں فیصلے ہونا تھے کچھ فیصلہ یہ ہونا تھا کہ پہلے یہ بتانا تھا کہ جھوٹا کاؤ توجہ برمارے اور عیسائیوں نے مباحلہ سے دست بردار ہونے کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ ہماری قیادت کرنے والے اندر سے سچ مانتے ہیں اس لیے مباحلہ سے دست بردار ہونے اگر جھوٹ پر قائم رہتے تو لانت ان پر آتی لیکن وہ ہٹ گئے لیکن اللہ نے بھی ایک مایار بنایا اللہ نے پانچ ہستیاں میدان میں بھیج کے کائنات کو بتا دیا کہ ضروری نہیں کہ گھر میں آئے ہوئے بندے سے یہ کہنا کہ میں گھر نہیں ہوں وہی جھوٹا ہوتا ہے جو ان پانچ کے مقابلے میں کسی ایک پر بھی آ جائے وہ اتنا جھوٹا ہے کہ اللہ اس پر لانت کرتا ہے یہ پانچ ہستیاں اللہ رب العزت نے بھیجی ہیں اور یہ پانچ ہستیاں بلکہ میں ایک فکرہ میرے عزیز محترم مجلس میں حاضر ہیں میں ایک فکرہ آپ کی سوا تم بابا جی نظر کرتا ہوں بہر اکسار شاہ جی عجیب فکرہ ہے یہ سمجھ لیں کہ مباحلہ کی فتح بطول نے اپنی چادر کے پلوں میں باندھ رکھی تھی جی آپ سلامت رہیں فتح مباحلہ سیدہ نے اپنی چادر کے پلوں میں باندھ رکھی تھی اور یہ جو لشکر ہے اس کا تعرف پہلے بھی ہو چکا ہے یہ جو لشکر گیا ہے اور یہ تاریخ کا واحد لشکر ہے مباحلہ میں جانے والی فوج کائنات کی واحد فوج ہے جس میں ایک بھی غیر سید نہیں گوھر نہیں فرما رہے ہیں مباحلہ میں جانے والی فوج ایک ایسی فوج ہے جس میں ایک بھی غیر سید نہیں ہے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو متحر نہ ہو پہلے انہیں چادر کے نیچے بٹھایا گیا ہے چادر کے نیچے بٹھا کہ اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ متحرین کی قیادت کس کے ہاتھ میں نہیں آپ نے گوھر نہیں فرمایا چادر کے نیچے بٹھا کے مالک الملک نے یہ بتایا کہ متحرین جو ہیں ان کی قیادت کس کے ہاتھ میں حدیثِ قصہ تو آج بھی آپ نے سنی ہوگی حدیثِ قصہ شبِ جمعہ میں پڑھا بھی کریں چادر کے نیچے جب پانچ بیٹھے ہیں پانچ ہستیاں جب چادر کے نیچے بیٹھیں تو پھر جنابِ جبرائیل نے اللہ رب العزت سے پوچھا ہے یا ربی من تحت القصہ اللہ یہ قصہ کے نیچے کون ہے اب قصہ کا ترجمہ وہ ایسے دنیا چادر ہی کرتی ہے لیکن میرا خیال ہے قصہ کو قصہ ہی کہنا چاہیے توجہ ورمائیے قصہ کو قصہ ہی کہنا چاہیے توجہ ورمائیے گا یہ قصہ کے نیچے کون ہے تو اللہ رب العزت نے پھر ان کا تعرف کروایا اور قیادت بھی بتا دی پہلے اس کا نام لیا جس کے ہاتھ میں قیادت ہے فرمایا ہم فاطمہ وابوہا وابالوہا وابنوہا عجیب فکرہ میں کہنے جا اچھا جو دیگر ہستی ہیں ان کے اسما نہیں ہیں بولیں ہے نہ اسما تو اللہ رب العزت نے ان کے اسما پخارے نہیں ہیں آجیں شاہدی آجیں 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 جعفر شاہدی آجیں آجیں پڑھ لیں ان کے اسما نہیں تھے کبلہ بسم اللہ نام تھے نا ان کے اور نام بھی عام نام نہیں ہے سارے اسم آزم ہیں سارے نام تھے اللہ نے نام نہیں لیا یعنی سرکار دو عالم ہیں اسم نہیں ہیں امیر المومنین ہیں اسم نہیں ہیں اور اسم بھی اسم آزم ہیں حسنین کریمین نہیں ہیں حسنین کریمین ہیں حسن اور حسین بادشاہ ہیں تو اللہ رب العزت شہدادی کی ایک اور فضیلت بتانا چاہتا ہے شہدادی کی اللہ رب العزت یہ فضیلت بتانا چاہتا ہے کہ جن کے بڑے بڑے نام ہیں ان کے بھی بطول کی بارگاہ میں نام نہیں ہیں آپ نے دور نہیں فرمایا بسم اللہ شہدادی کی بارگاہ میں ان کے بھی نام نہیں ہیں ان کے رشتے ہیں سیدہ ہیں ان کے بابا ہیں ان کے شوہر ہیں ان کے بیٹے ہیں اور پھر آپ آئے مبالا پڑھ لیں نسانا ونساکم نسا کے باپ میں کون گیا ہے توجہ فرمائیے سی کا جمع کا ہے نا نسا کے باپ میں کون گیا ہے اکیلی شہدادی گئی ہیں سیہ سننی اتفاق اور کوئی نہیں گئے حسنین کریمین گئے ہیں مولا علی گئے ہیں انفوسنا کی تفسیر میں میرے مولا علی گئے ہیں کوئی بات نہیں ہے کسی کے پاس موبائل زیب میں بج رہا ہے تو وہ بند کر دیں سلوات پڑھ لیں بلند آباس بند کر دو بھئی باواد بلند سلوات پڑھ لیں انفوسنا کے باپ میں میرے مولا علی گئے ہیں توجہ سرکار دو عالم یہاں پہ کہاں یہ گوھر نہیں فرمایا ہستیاں تو پانچ گئی ہیں میں بتا دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم یہاں پہ کہاں ہیں اعلان کرنے والے ہیں اپنا نا اس کا مطلب ہے غدیر اور مباحلہ دونوں جگہ پر مصطفیٰ کی حیثیت ورڈ صاحب اعلان کرنے والے کی ہیں آپ نے گوھر نہیں فرمایا بسم اللہ وہاں بھی سرکار نے اعلان کیا ہے یہاں بھی سرکار نے اعلان کیا ہے وہاں فرمایا من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے فکرہ پتہ نہیں آپ نے پہلے سنا ہو یا نہ سنا ہو لیکن اگر نہیں سنا تو اس کا لطف لیجئے گا بس یہ سمیلیں کہ غدیر میں پالان کے ممبر پر مصطفیٰ نے علی کے سہارے پہ اپنی ولایت کا اعلان کر دیا پہلے ورمایا من کنتو مولا ہو جی بسم اللہ علی مولا سرکار نے بات میں کہا پہلے تو سرکار نے ورمایا من کنتو مولا ہو جس جس کا میں مولا ہوں جس جس کا علی نے اپنی زبان سے خود کو مولا نہیں کہا رسول نے اپنی زبان سے خود کو مولا کہا ہے تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے کہ مولا ہوتا کیسا ہے فرمائے من کنتو مولا ہو فہادہ علی مولا جس جس کا بھئی توجہ ترجمہ میں اب ٹھیک کرنے جا رہا ہوں نیازہ حسین جیسے لوگ کرتے ہیں ویسے نہیں کر رہا من کنتو مولا ہو فہادہ علی مولا جس جس کا جیسا جیسا میں مولا ہوں ویسا ویسا علی مولا اور یہاں بھی سرکار اعلان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں فَقُلْتَعَلُوْ نَدُوْ اَبْنَانَا نِدَادُوْ بُلَالُوْ اَبْنَانَا تم اپنے بیٹوں کو ہم اپنے بیٹوں کو اچھا مجھے ملت مسلمان بتائے کہ جب مباحلہ ہوا ہے تو اس وقت ابو القاسم بادشاہ کے جنابِ قاسم تھے بیٹے سرکارِ دو عالم کے تھے نہیں تھے نا تحجہ فرمائیو سرکار کے جو بیٹے تھے وہ تو سرکارِ دو عالم نے اللہ کو دو بیٹے دے کے ایک بیٹی لے لی تھی وہ اپنے غور نہیں فرمایا اور یہاں بھی بیٹی کا مقام سمجھایا کہ سرکارِ دو عالم نے فرمایا عام مرد نہیں محمد کے دو بیٹوں کے برابر ہے ایک فاتحہ بندِ نِسَا کا ترجمہ عورت کریں تو ان کی اپنی مرضی ہے فرمایا وَقُلْتَعَلُوْ نَدُوْ اَبْنَانَا وَابْنَاکُمْ بیٹے ظاہرن تو نہیں تھے نا لیکن سرکار نے تو بابا جی اعلان کر دی ہے کہ تم لاؤ اپنے بیٹوں کو ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو لیکن سرگوشیاں ہو رہی تھی یہ سرکار نے کیا کر دی ہے شام کو اعلان کر دی ہے مسجد میں یا دھوپ ہے آپ اس طرف آ جائیں آپ سرکار نے اعلان کر دی ہے شام کو صبح موبالہ ہے درمیان میں ایک رات ہے بیٹے ہیں نہیں آئیں گے کہاں سے لوگ سوچ میں گھمتے بنیں گا کیا بیٹے تو ہیں نہیں ہیں سرکار نے اعلان کر دیا تم لاؤ اپنے بیٹوں کو ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو لوگ سوچتے رہے اور پھر فجر کی نماز کے بعد پورے مدینے نے مصطفیٰ کو اس دروازے پہ کھڑے دیکھا جہاں سے بے اولادوں کو بیٹے ملتے ہیں اس دروازے پہ کھڑے دیکھا جہاں سے بیٹے ملتے ہیں علی بادشاہ نے دروازہ کھولا ایک ہاتھ کے ساتھ حسین ایک کے ساتھ حسن اور سامنے کر کے کہاں میں نے کب کھا ہے میرے یہ کل بھی آپ کے تھے آج بھی آپ کے سرکار دو عالم نے دونوں بیٹے لے لی ایک کو اٹھا لیا ایک کو انگلی پکڑا دی بہت توجہو یہ دیکھیں نا تاریخ کا کیسا سلسلہ ہے بھئی توجہو ایک کو انگلی پکڑا دی جس گھر میں انگلی پکڑتے تھے نا اسی گھر میں انگلی پکڑا دی آپ نے گوھر نہیں فرمایا جس گھر میں انگلی پکڑتے تھے اسی گھر میں انگلی پکڑا دی اور سرکار حسن بادشاہ نے انگلی پکڑی کیسے علی قادم کیسے پکڑی یہ انگلی ہے یوں پکڑی مٹھی میں انگلی ہے توجہو ورمائیے گا اور جنہوں نے کسی اپنے بیٹے کے ہاتھ میں انگلی دی جو پتا ہے کہ بچے کی گریفت کتنی مضبوط ہوتی ہے حسن بتا رہے ہیں کہ میری گریفت میں کیا اختیار ہے حسن مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے بتا رہے ہیں میری گریفت میں وہ انگلی ہے جو چاند دو ٹکڑے کر دیتی ہے میری گریفت میں وہ انگلی ہے اور حسین بادشاہ کو اٹھا لیا حسین کو رسول ہی اٹھاتے تھے حسین بادشاہ کو ہمیشہ رسول ہی اٹھاتے تھے علی نہیں اٹھاتے تھے رسول ہی اٹھاتے تھے اور مجھے یہاں پہ ایک سلسلہ یاد آگیا ہے جب عید کے دن میرے مولا رسول نے حسین بادشاہ کو اٹھایا تھا تو چونکہ ایسے تو عید کی نماز نہیں ہوتی تھی جیسے بابا جی اب ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتی تھی کہ پہلے بندے جائیں فجر پڑھیں پھر گھر جائیں ناشتہ واشتہ کریں اور پھر آگ کے ساتھ آٹھ بچے جب مولی صاحب کا دل چاہے پھر نماز پڑھا لیں وہاں تو فجر والے مسلح پر عید کی نماز ہوتی تھی تو عید کی نماز کے فوراں بعد فجر والے مسلح سے ہی مصطفیٰ نے حسین کو اٹھا لیا تھا مدینے کی گلی میں نکلایا تھے پیچھے لوگ بھی چل پڑھے تھے جلوس بن گیا تھا پیچھے صحابہ تھے آگے رسول تھے کندوں پہ حسین تھے سورج نکلایا تھا اور نکلے ہوئے سورج کی تپش میں مصطفیٰ کی جبین پر نبوت تخلیق کرنے والا پسینہ آ گیا تھا کہ ایک وفہدار صحابی نے آگے بڑھ کے کہا تھا سرکار آپ تھک نہ کہے ہو لائیے مجھے دیجئے حسین میں اٹھا لوں تو رسول نے برمایا تھا آپ پیچھے اٹھ جائیں آپ کو پتہ نہیں ہے حسین اٹھانے کے لئے محمد ہونا ضروری ہے آپ جیئے سلامت رہے ہیں حسین اٹھانے کے لئے بہت شکریہ بڑی مہربانی حسین اٹھانے کے لئے محمد ہونا ضروری ہے رسول پاک نے میرے مولا حسین کو اٹھایا ہو توجہ ورمائی اور میں ایک بات اور کہوں رسول نے اسے ہی اٹھایا ہے پتہ نہیں آپ فکرہ کیسے سنیں گے رسول نے اسے ہی اٹھایا ہے جس پہ رسول کو اعتماد ہے کہ آج ایک دن اٹھاؤں گا یہ قیامت تک مجھے اٹھائے گا رسول میدان مباحلہ میں یہاں پر یہاں ہسا ہے یہاں رکھا ہوا ہسا ہے حسین نے انگلی پکڑی اور پھر میرے مولا رسول کے پیچھے میں ترتیب بتا دوں پھر اس ترتیب کو سارے عقید والے سنیں گے اور اس کا لطف لیں گے آگے رسول تھے رسول کے پیچھے اللہ کا پردہ تھا میری طرف دیکھیں لطف لیں گھر میں ماجلس کروا رہے ہیں تو گھر والی باتیں تو کریں گے آگے رسول تھے رسول کے پیچھے اللہ کا پردہ تھا اللہ کے پردے میں اللہ کا چہرہ تھا رسول لے کے چلے ہیں آگے رسول ہیں ہسنین آگے ہیں پیچھے شہدادی یہ کون ہے میں چار مصروں میں یہ منظر کشی کر دیتا ہوں کہ کاروان چلا کیسا رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے حسین گود میں انگلی حسن کے ہاتھ میں تھی خدا خدائی سبھی پنجتن کے ہاتھ میں تھی خدا خدائی سبھی پنجتن کے ہاتھ میں تھی یہ کاروانے نور چلا ہے یہ کاروانے نور چلا ہے مباحلہ کے لیے اور چلیں بس یہ سمجھ لیں کہ آگے رسول ہیں پیچھے سیدہ ہیں اور دو ولایتیں مل کر ہجاب اللہ کے نقش پا کو اپنے اپنے قدم سے چھپا رہے ہیں دو ولایتیں مل کر نقش پا ہے ہجاب اللہ کو اپنے اپنے نقش پا سے چھپا رہے ہیں یہ پیر رکھا جائے تو پیر اٹھے تو نشان تو پڑ گیا اب شہدادی پیر رکھتی تھی تو پاؤں اٹھتا تھا توجہ ورمائیے آگے رسول ہیں توجہ رسول کے چھوڑے ہوئے نقش میں یعنی نقش پا ہے رسول ظرف نقش پا ہے بطول ہے نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا نقش پا ہے رسول ظرف نقش پا ہے بطول ہے اور یہ خالی ظرف نہیں ہے یوں رسول نے پاؤں اٹھایا بابا جی نشان رہ گیا اس نشان میں سیدہ نے پیر رکھا پیر رکھ کے سیدہ نے پیر اٹھایا تو اب رسول کے پیر کی اوپر سیدہ کا پیر ہے اس کے اوپر علی نے پیر رکھ دیا یعنی یہ سمجھ لیں کہ امامت اور رسالت کے دو نقش میں ایک نقش چھپا ہوا ہے وہ نقش پا ہے سیدہ ہے کاروان چل پڑا ہے کاروان میدان مباحلہ کی طرف جا رہا ہے اور اس میں مطائن کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں مناظرہ کی گنجائش ہی نہیں کیونکہ شیعہ سننی متفق ہے کہ پانچ ہی گئے ہیں اور پانچوں کو الگ الگ پڑھ لو توجہ ورمائیے گا اور چونکہ یہاں پر توجہ ورمائیے گا ایک وقت تھا جب رسالت پہ شک ہوئا توجہ جب لوگوں نے رسول پہ شک کیا رسول پہ شک کیا کافروں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہی نہیں تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے رسول سے کہا اور کافر کہتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول نہیں کل کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم ومن عندہ علم الكتاب جب کافر کہیں کہ تُو اللہ کا رسول نہیں ہے تو پھر ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان دو گواہ کافی ہیں ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے جب رسالت پہ شک کیا گیا گواہ دو جب توحید پہ شک کیا گیا گواہ پانچ آپ نے بہر نہیں فرمایا گواہ پانچ ہے اور یہ گواہ ہی وہ چاہیے بتانا یہ تھا بتانا یہ تھا توجہ ورمائیے بتانا یہ تھا کہ وہ لم یلد ہے وہ لم یلد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور سرکار دو آلم نے پانچ ہستیوں کو لے جا کر کائنات کو سمجھایا کہ اگر اس کا بیٹا ہوتا تو ہمیں پہلے پتا ہوتا ہم نے دیکھا ہوتا یعنی یہ گواہ ہی یہ تصدیق اچھا یہ تصدیق بھی آپ سمجھ لے کہ تصدیق کیا ہے ایک تائید ہے ایک تصدیق ہے جو نیچے کھڑے ہوئے ہیں وہ تائید کر سکتے ہیں مجلس ہو رہی تصدیق نہیں کر سکتے تصدیق وہ کرے گا جو دیکھا ہے توجہ ہاں جو بندے اب لطف لیں گے نا سرکار دو آلم نے دعوت زلہ شیرہ میں کہا تھا اللہ ہے کوئی تصدیق کرے تو علی نے اٹھ کے کہا تب میں تصدیق کرتا آپ نے گوھر نہیں ورمائے یہاں پہ تصدیق کی ضرورت تھی توحید کی وعدنیت کی لم یلد ولم یلد ہونے کی تصدیق کی ضرورت تھی یہ پانچ ہستیاں میدان مباحلہ کی طرف چلی ہیں سامنے کار وہ عیسائی کھڑے اور وہ عام عیسائی بھی نہیں توجہو وہ ایسے عیسائی نہیں ہیں جنہیں کوئی چوڑا کہہ سکتے اور یہ بھی ایک طبقاتی تقسیم ہے یہ غریب کو کہتے ہیں غریب اگر عیسائی ہو تو پھر تو اسے ہم بڑے بڑے القابات سے نوازتے ہیں لیکن وہی اگر امی ہو جائے تو اس کے سامنے ہم دست بستہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور وہ جو سامنے آئے تھے وہ سردار تھے بڑے بڑے سردار تھے آقب بھی بڑا سردار تھا منظر بھی بڑا سردار تھا سید بھی بڑا سردار تھا اور ان کے ساتھ بڑے بڑے امیر عیسائی تھے اور جب کافلہ پہنچا ہے تو وہاں پہ منظر کیا تھا بادل تھے چھوٹے 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 بادلوں کے ٹکڑے تھے پرندے درختوں پہ پھڑ پھڑا رہے تھے زمین سے ذرے سرک رہے تھے یہ سرک نہ نہیں ہوتا سرک نہ ہوتا ہے وہ ذرے سرک رہے تھے وہ گردش حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو بابا جی اس وقت آقب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے محمد اس ہستی کو لے آیا ہے جس کے ہاتھ میں نظام کائنات ہے آپ نے غور نہیں فرمایا مصطفیٰ اس ہستی کو لے آیا ہے جس کے ہاتھ میں بابا جا فرشان جی نظام کائنات ہے پہاڑ جگہ چھوڑنے والے یہ بادلوں کے ٹکڑوں کے پیچھے میں چھپا ہوا عذاب دیکھ رہا ہوں یہ پرندے اپنے پر چھوڑ رہے ہیں زمین پہ ذرنے سرک رہے ہیں تو انہوں نے کہا پھر انتدار کس بات کا ہے کہو نا ہم معافی مانگتے ہیں ہم نہیں موباہلہ کرتے جزیہ دیتے ہیں جزیہ دینے سے بڑی معافی کوئی اور ہے ہی نہیں جزیہ دیتے ہیں جزیہ کیا دینے ہیں توجہ جزیہ دے رہے ہیں وہ لباس پیش کر رہے ہیں خلتیں دے رہے ہیں ہیرے جواہر آپ دے رہے ہیں توجہ ورمائیے گا جو توحید بچاتے ہوئے مال بطول کے گھار آیا اس پہ کوئی دعویٰ کر کے دکھائے آپ کھا گئے ہیں میرے فکرے توحید بچاتے ہوئے جو مال بطول کے گھار آیا توجہ ورمائیے اس کا مطلب ہے اللہ کی وراست بھی بطول کے پاس ہے کیسے سننے اللہ کی وراست بھی سیدہ بطول کے پاس ہے وہ جو مال آیا انہیں کہا جی ہم مباحلہ نہیں کرتے سرکار نے برمایا تمہیں آئے تو تھے تو کہنے لگے نہیں آج کے بعد جزیہ بھی دیں گے اور آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہیں گے وہی چار مصرے ہیں وہ مالک نے مجھے کسی وقت عطا کی ہے اور میں اس لمحے کا بھی شکر گزار ہوں جس لمحے میں مولا میں عطا کیے انہیں کہا آج کے بعد آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہیں گے توجہ ورمائیے گا تو وہ کیوں کہہ گئے کس کو دیکھ لیا علی تو سب سے پیچھے ہیں سیدہ بنقش قدم پہ نظر پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سامنے کون ہے یہاں حسین ہے یہاں حسن ہے اور انہیں کہا آج کے بعد آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے ہوا کیا مباحلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبی تو وہ کیسے علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے یعنی اتنے خوبصورت چہرے ہیں اگر کوئی خدا کا بیٹا ہوتا تو پھر ان میں ہوتا توجہ ورمائیے گا اور میں چوچ کے چاہ رہا ہوں میرے گھر کی مجلس ہے میرا دل چاہ رہا ہے یہ وہ عید ہے جو کل ہے اور ایک عید ہے جو چار دن پہلے گزر گئی ہے وہ جو غدیر کی عید ہے اس پہ بھی میں نے کچھ مصرے کہے میرا دل چاہ رہا ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اچھا کئی بندے نا پریشانی میں مبتلا الجن میں مبتلا بابا جی رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم دیندار بن جائیں مولوی صاحبان سے بڑے مسئلے پوچھتے ہیں میں ان مسئلہ پوچھنے والوں کی بات نہیں کر رہا جو مسئلہ بنانے کے لیے مسئلہ پوچھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مسئلہ حل کرنے کے لیے مسئلہ پوچھتے ہیں تو سارے بندے تو دین جاننا چاہتے ہیں تو میرا بھی دل چاہا کہ میں دین جانوں تو پھر میں نے اللہ تو سب کا ہے نا کیوں ذلکر ننشہ نہیں سب کا اللہ ہے نا سب کا خدا ہے تو پھر میں نے بھی پوچھ لیا سوال یہ تھا خدا سے کہ دین کیا کیا ہے سوال یہ تھا خدا سے لاکر صاحب آپ پڑھیں گے پریشان نہ ہو سار اٹھائیں مولا کا ذکر مولا کا ذکر مولا کا اس سے بڑی نیاز ہی کوئی نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت پر پیش کرنے جا رہا ہوں توجہ ورمائیے گا دوسری بھی بیسے حاضر ہے لیکن توجہ ورمائیے گا سوال یہ تھا خدا سے کہ دین کیا کیا ہے سوال یہ تھا خدا سے کہ دین کیا کیا ہے اگلا مصرہ آپ سنیں گے قیامت تک سر دھنیں گے سوال یہ تھا خدا سے کہ دین کیا کیا ہے جواب خم نبی نے دیا کہ صرف علی نہیں سارے ہاتھ نہیں اٹھیں سارے ہاتھ نہیں اٹھیں سوال یہ تھا خدا سے کہ دین کیا کیا ہے جواب خم نبی نے دیا کہ صرف علی اور عید کے بارے میں بات کریں اور پھر میں آپ کو سلام کروں اتنی خوشی ہے عید کی لگتا ہے دل نہیں اتنی خوشی ہے عید کی لگتا ہے دل نہیں رکھا گیا ہے سینے میں ذرہ غدی کا اتنی خوشی ہے عید کی پنکہ سارا اپنی طرف کر لیں لیکن بیٹھ جائے سارا اپنی طرف کا آج کر لیں بیٹھتے تشریف ضرور رکھیں اتنی خوشی ہے عید کی لگتا ہے دل نہیں رکھا گیا ہے سینے میں ذرہ غدیر کا اور کیسے میں ماں کے نام سے اٹھوں گا قبر سے کیسے میں ماں کے نام سے بندے کہتے ہیں قیامت کے دن بندے ماں کے نام سے قبروں سے اٹھائے جائیں یار یہ میرا اور آپ کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں وہ تو علیمان بزادتی صدور ہے اسے تو پتہ ہے کون کس کا ہے وہ ماں کے نام سے کیوں اٹھائے گا کیسے میں ماں کے نام سے اٹھوں گا قبر سے میرا ہے اپنے باپ سے رشتہ غدیر کا آپ جیسے سلامت رہیں میرا ہے اپنے باپ سے رشتہ غدیر کا اور مولا علی کا نام لیا ہے قیام میں مولا علی کا نام بندے کبر آگے نہیں کہ تشاہد دارین اور مقدہ پہتے ہیں قیام دی پہ گل کرتے ہیں مولا علی کا نام لیا ہے اور سارے لیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا آجا پتر آجا دم کرنی خیرے 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 سلوات پڑھو بلند آواز پشت میں مولا علی کا نام لیا ہے قیام میں تو بندے سوچ رہے ہیں قیام میں کہاں لیتے ہیں تو قیام میں تو سارے لیتے ہیں کسی کو کوئی نیت سے کوئی بغیر نیت کے تو وہ حساب وہی ہے وہ ایک صحابی نے گھر بنایا تھا تو روشندان رکھ لی تو سرکار دو عالم کو اپنے گھر بلا لیا تھا سرکار نے فرمایا یہ روشندان کیوں رکھ ہے اس نے کہا سرکار ہوا کے لیے رکھا سرکار نے فرمایا افسوس ہے تیری نیت ہوا نے تو آئی جانا تھا اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ آزان کی آواز آئے گی لیکن اب تجھے جتنا بھی فائدہ ہوگا نہ ہوا کہیں ہوگا کیونکہ مسئلہ نیت کا ہے بندے سارے علی کا نام لیتے ہیں لیکن نیت نہ ہو تو سواب نہیں ہوتا سرکار نے فرمایا جو ہے میں وہ نکتہ ہوں جو با کے نیچے ہے لے پڑھتے تو سارے بسم اللہ ہیں سواب اسے ہے جو علی کو نکتہ مان کے پڑے جس نے مانا نہیں ہے اسے فائدہ کیا ہے توجہ ورمائیے گا ہر کسی نے نام لیا مولا علی کا نام لیا ہے قیام میں مولا علی کا نام لیا ہے قیام میں تشہد میں کیسے ہو گیا صدمہ غدیر کا مولا علی کا نام لیا ہے قیام میں تشہد میں کیسے ہو گیا صدمہ غدیر کا اور زاکر خطیب و وائز و مفتی کو چھوڑیے تو اڈینی پہ گل کرتا زاکر خطیب و وائز و مفتی کو چھوڑیے پھر کہہ رہا ہوں زاکر خطیب و وائز و مفتی کو چھوڑیے بس کربلا سے پوچھئے رتبہ غدیر کا بس کربلا سے پوچھئے رتبہ غدیر کا غدیر کا سارا غصہ لوگوں نے علی کی بیٹیوں پہ نکا آباد رہے سلامت رہے زندگی آپ یہ گھر آباد رہے بابا قازم شاہ جی کے درجات بلند ہوں آون اور قازم کی توفیقات خیر میں مالک ادافہ فرمائیں اس گھر کی بیٹیوں کو مالک اپنی آمان میں رکھیں اس بستی کے رہنے والوں پہ مالک رحم کریں مالک ان کے دلوں میں ڈالنے کہ ذکر حسین بڑی نعمت ہے محروم نہ رہ جائیں اس سے میرے محترم سننے والوں اپنے گھر میں مجلس ہو رہی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اتنے فکریں ضرور کہوں کہ ہر آنکھ بھیگ جائیں ہر آنکھ پرنم ہو جائیں چونکہ سامنے محرم ہے اب کل کی عید گزار کے پھر انتدار محرم دو محرم کو حسین کربلا پہنچے کب دو محر میں صرف منقول نہیں پڑتا میرا یہ وطیرہ نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ میں نے پڑھ دی نہیں میرا ماننا یہ ہے کہ جو منقول ہے وہ معقول بھی ہو عقل کے مطابق ہو تو پھر میں پڑتا ضروری نہیں کہ جو لکھا ہوا ہے وہ درست ہے کتابوں کے حوالوں سے کیا ہوتا ہے کتابیں لکھنے والے بھی پڑھنے والوں کی طرح ہوتے ہیں جیسے کوئی پڑھنے والا ہے ویسے لکھنے والا بھی ہے اور میں شروع سے یہ کہتا ہوں جب سے میں نے خطابت شروع کی ہے میری طرف دیکھیں کہ جھوٹ بولا کم گیا ہے لکھا زیادہ گیا ہے روایات مختلف ملتی ہیں کہ جب میرے مولا حسین کربلا پہنچے تو مرتجز رک گیا مولا کی سواری تھی نا مرتجز تو مرتجز رک گیا مولا نے دوسرا گھوڑا منگوا لیا پھر تیسے نہیں یہ معقول نہیں حسین اس گھوڑے کو بدل ہی نہیں سکتے جس نے بطول کی چادر میں کرولا کا نقشہ دیکھا بندے تو کہتے نا کہ بی بی نے گھر پولا کے چادر میں رفیق دانہ کھلایا تھا نا شہدادی نے چادر میں پورا کرولا کا نقشہ دیکھا جب رک گیا ہے مرتجز تو میرے مولا حسین نے مولا عباس کو حکم دیا فرمایا یہی رہنا ہے یہی رکھنا ہے یہی منزل ہے خیمے لگاؤ اور ان دنوں میں یہ فکرہ پڑھنا چاہیے سب سے پہلے میرے مولا عباس نے شہدادی کونین کا خیمہ درود پڑھ کے کربلا کی مٹی پر لگایا اور یہی بات ہمارے رونے کے لیے کافی ہے کہ وہ خیمہ جو عباس نے دو محرم کو درود پڑھ کے لگایا وہ دس محرم کو امت نے نماز پڑھ کے جلا دیا جزاک اللہ مرحوہ ہو گئی عبادت آپ رو پڑے آوازیں بولنوات بھی موجود ہیں ازادار موجود ہے خالص مجلس ہے مولا نے ورمایا عباس مخدرات کو اتارو مخدرات کو اتارو جی میں پھر کہتا وہ خیمہ جو میرے مولا عباس نے دو محرم کو درود پڑھ کے لگایا وہ دس محرم کو لوگوں نے نماز پڑھ کے جلاتے ہیں عباس اتارو مخدرات کو مولا پہلے کسے اتارو علی قاظم اس میں عجیب راز ہے بڑا مسائب اس میں مولا پہلے کسے اتارو فرمایا پہلے اسے اتار جو مدینہ میں سب سے آخر میں سوار ہوئی تھے سوار ہونے میں سب سے آخر اترنے میں سب سے پہلے یعنی ایک لمحہ بھی بہن کو حسین انتظار نہیں کروانا چاہتے معمل کے اندر جسے ایک لمحہ معمل میں نہیں بٹھانا چاہتے تھے وہ بغیر پالان کے اونٹ پہ ساڑھے چودہ سو میل تک گئی ہے خیمے لگ گئے بابا جی خیمے نصب ہو گئے میرے مولا نے جانتے تھے مولا لیکن چونکہ ہمیں پہنچانا تھا مالک نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے یہ جہاں ہم رکھیں تو بتایا گیا آجی بنو اسد کی ہے فرمایا بولاؤ نے بنو اسد کو بولاؤ بنو اسد آگئے مولا نے تعرف کروایا میں فرزند مصطفیٰ ہوں میں فرزند زہرہ ہوں جو میں نے پڑھا ہے وہ پڑھوں گا تو آپ کی چیخیں نکل جائیں بنو اسد عیسائی تھے مباحلہ پڑھا ہے نا میں نے ابھی عیسائی تھے بابا جی جیسے ہی حسین نے فرمایا نا میں فرزند زہرہ ہوں سامنے آئے ہوئے عیسائیوں کے بزرگ احتراماً کھڑے ہو گئے جزا کر رہا مولا نے فرمایا بیٹھو مولا عباس سے کہا یہ قریب ہی تھا نا ان کا قبیلہ مولا نے فرمایا مشکیزہ بھر کے لاؤ عباس گرمی کا سفر کر کے آئے ہیں انہیں پانی پلاؤ فرمایا کھانا کھاؤ گے انہوں نے کہا جی آپ مسافر ہیں فرمایا نہیں ہیں اب میں مسافر نہیں میں سمجھا نہیں سکا کھانا کھلایا بن مسافر کھانا کھلا کے مولا نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ یہ زمین بیچو گے انہوں نے کہا کیا کریں گے خرید کے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ نے جتنے دن رہنا ہے آپ رہ لیں ہم کوئی روک رہے ہیں آپ کو مولا نے فرمایا نہیں جتنے دن کی بات نہیں اب جب تک دن ہے نا اب یہیں رہنا ہے میں نے کہا مولا آپ یہاں کیوں کہ ہم فرماتے ہیں یہ بڑی بے آبو گیا بنجر زمین ہے کوئی فصل نہیں ہوتی یہاں پہ مولا نے فرمایا پہلے نہیں ہوتی تھی اب ہوا کرے گا مولا آپ فرزند رسول ہیں آپ فرزند سیدہ ہیں آپ چاہیں تو ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں بھی بتا دیں فصلیں کون سی ہوں گی فرمایا میں یہاں دو بازو کاشت کروں گا سلامت رہیں آباد رہیں میں یہاں پہ دو بازو کاشت کروں گا جن کے سائے میں وفا قیامت تک بیٹھے گی آئے جن کے سائے میں وفا قیامت تک بیٹھے گی مولا نے فرمایا میں یہاں ایک سہرے کے پھول بھو جاؤں گا جہاں سے بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے سہرے مانتی رہیں گی مولا اور کون سی فصل ہوگی فرمایا میں یہاں ایک جھولے کی لکڑیاں کاشت کروں گا مولا اس پہ کیا ہوگا فرمایا اس پہ بے اولادوں کے لیے اولاد کا سمر لگی بے اولادوں کا اولاد لگی ملے گی مولا یہاں پانی تو ہے نہیں فرمایا پانی کی ضرورت ہی نہیں یہ جتنی فصلیں میں نے بتائی ہیں نا ان فصلوں کو میں اپنی گردن اور ایک سینے کا لہو دوں گا اور زمین ذرخیص ہو جائے گی وہ روتے بھی رہے کہ مولا عجیب باتیں کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی مولا نے فرمایا تم یوں کرو قیمت بتاؤ کیا لوگ ہیں انہوں نے کہا مشورہ کر کے بتاتے ہیں وہ سارے بنو حضرت اکٹھے ہوئے مشورہ کرنے لگے کہنے لگے مولا کتنی چاہیے فرمایا نو مربع میل نو تین کی بھی روایت ہے لیکن کمزور ہے نو مربع میل یہ بات میں لوگوں نے کہایا تھا کہ اندر گھر بنا سکیں اندر ہوتل بنا سکیں یہ نو مربع میل ہے مالک آئیں گے نا وارث تو بتائیں گے کربلا کہاں کہاں تک ہے توجہ فرمایا نو مربع میل چاہیے انہوں نے مشورہ کر کے بتایا مولا تیس ہزار دے دے تیس ہزار دینار فرمایا نہیں میں تیس ہزار نہیں دوں گا مولا آپ کم کر لے بنجر زمین ہے فرمایا نہیں میں خریدنے والا اکیلہ نہیں سبحان اللہ مرحبا میں خریدنے والا اکیلہ نہیں مولا کوئی اور بھی ہے جی مولا کون ہے فرمایا میں تمہیں اس کا نام نہیں بتا سکتا میں ملاتا ہوں مشورہ کراتا ہوں میرے مولا حسین اٹھے شریکت الحسین امینت الامامت سلالت الولایا شہدادی کے خیمے میں آئے اور آکے کہا شہدادی میں نے ساٹھ ہزار دینار میں نو مربع میل یہ زمین خرید لی شہدادی نے پوچھا کچھ نہیں اٹھیں تبرکات کا صندوق کھولا ایک گھٹری نکالی فرمایا حسین گل لو میرے حصے کے تیس ہزار پورے تیس ہزار تمہارے تیس ہزار میرے حسین آواز دے کے کہتے ہیں جب شریکہ ہو پوری شریکت الحسین ہو تو پھر بتاؤ کہ لکھواں کس کے نام فرمایا جب حصہ آدھ آدھ ہے جب حصہ مشترک ہے تو پھر لکھواں بھی اس کے نام جو کچھ تیرہ ہے کچھ میرا ہے مشترکہ بیٹے کے نام لکھوا اچھا علی اکبر کے نام لکھوا جی حسین اور فرمایا حسین جب علی اکبر کے نام لکھی جائے پھر مجھے پیغام بھیجوا دے کہ علی اکبر کے نام لکھی گئی حسین بادشاہ نے وسیقہ تحریر کروایا مولا عباس نے تحریر کیا بنو اسد کے بزرگوں نے دستخط کیے اس کی پیشانی پہ لکھا گیا نوم اور اببہ میل جاگیر علی اکبر جب لکھ دیا گیا اور میرے مولا حسین نے فرمایا عباس جا کے اپنی آقا زادی کو بتاؤ کہ یہ جاگیر علی اکبر کے نام لکھی گئی ہے پتہ نہیں آپ کب تک روئیں گے جب میرے مولا عباس نے آکے شہدادی کو بتایا جاگیر علی اکبر کے نام لکھی گئی شہدادی فرماتی عباس تیرا شکریہ تُو نے مجھے پیغام دیا ایک میرا بھی پیغام پہنچا جی سیدہ کون سا پیغام فرمایا حسین کا پیغام آیا نا جاگیر علی اکبر ہے اب میرے دونوں شہدادوں کو بولا عونو محمد کو بولا عونو محمد آگئے سیدہ سامنے کھاڑی کر کے کہتی ہے تم جعفر تیار کے پوتے ہو عبداللہ کے بیٹے ہو علی کے نوازے ہو مجھے تم بڑے پیارے ہو لیکن یہ جاگیر میں نے لکھوا دی ہے علی اکبر کے نام تم نو مربع میل سے باہر اپنی قبروں کی جگہ ڈھونڈو سیدہ سلامت رکھے مالک کے کونین آپ کو سدا سلامت رکھے نو مربع میل کے باہر اپنی قبروں کی جگہ ڈھونڈ لو شہدادی نے کہہ دیا ادھر بنو اسد اٹھنے لگے بس آخری فکرہ کہوں اور آپ کو سلام کروں کافی دیر پڑ گیا بنو اسد اٹھنے لگے میرے مولا نے فرمایا رکو تمہارے ذمہیں ایک کام لگانا ہے مولا کون سے کام فرمایا دس دن بے شک ادھر نہ آنا کچھ نہیں تم سے چاہیے جب دس دن گزر جائے نا بارہ محرم کو تم آ جانا مستورات کو ساتھ لیانا بچوں کو ساتھ لیانا اگر تمہیں ڈر لگے نا تو مستورات سے کہنا اگر مستورات کا خوف ہونا تو بچوں سے کہنا کہ وہ مٹی سے کھیلتے کھیلتے نا یہاں کچھ جنازے پڑے ہوں گے وہ کھیل کھیل میں ہماری کبریں بنا جائیں گے بس عزدہ دارو دس دن گزر گئے بنو عصد آ گئے جب بنو عصد آئے تو انہوں نے دیکھا وہاں کوئی ضعیف تھا آئے 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 بس آخری فکر ہے وہاں کوئی ضعیف تھا جس ضعیف کا میں بتاؤں ضعیف کم تھا وہ شباب غیرت ضعیف تھا وہ میرے مولا سجاد تھے جو جنازے دفنا رہے تھے سارے جنازے دفنا چکے علی قاظم جو رونا چاہتے ہیں میں ان کے لئے ایک فکرہ کہوں مولا سجاد کو جس بدن کو اکٹھا کرنے میں سب سے زیادہ دیر لگی نا اسے مولا عباس کہتے ہیں اتنا مارا تلشکر یزید نے ادھا دارو پھر ایک بار اب سجاد کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی مائیں جاتے ہیں کہ ایک بار کٹی ہوئے ایک گلے سے آواز آئی سجاد کیا ڈونڈ رہے ہو یہ کٹا ہوا گلہ میرے مولا حسین کا تھا سجاد آواز دے کے کہتے ہیں بابا چھ مہینے کا لی اسگر نہیں ملتا فرمایا سجاد میرے پاس آجا میرے سینے پہ پڑھا ہے گئے تو کیا دیکھا کہ بغیر سر کے چھ مہینے کا ایک سجادہ مولا حسین کے سینے پہ پڑھا ہے بابا کون رکھ گیا فرمایا سکینہ رہ گئی تھی نا اسگر کو اٹھا کے میرے سینے پہ رکھ گئی اور کہہ گئی لے اسگر آج کے بعد تو جان بابا کسینر وَسَيَّا لَذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ كَلِمِنْ كَلِبُونَ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ موسیقی